نیوے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں اور یہ کنفرم ہے جناب کہ آج یہ آخری سہری ہوگی اور اس کے بعد پھر جب ہم دوپہر میں دوبارہ ملیں گے تو وہ پھر ہماری آخری افتاری ہوگی پھر پورا سفر بڑا انٹرسٹنگ رہا شروع میں ہم نے کچھ بہت اہم موضوع تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی باتیں کرتے رہے اور بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہے آج بھی کچھ بہت جنرل کوئیسٹنز ہیں بہت سارے کوئیسٹنز جمع ہو گئے بہت سارے موضوعات میں سے جمع ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ آخری تین چار دنوں میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام سے لیں گے لیکن اس میں سب سے زیادہ ایک important جو بات ہے جو میرا favorite part ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں بار بار آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ please یہ اپنے بچوں سے ضرور شیئر کریں this is very important اور وہ ہے انبیاء کے بول جب ہم انبیاء کے بول کی بات کرتے ہیں تو مفتی حنیف قرآشی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر ہوتے ہیں اور مفتی حنیف قرآشی صاحب ہمیں انبیاء کے بول تک لے کے جاتے ہیں اور بہت سارے قصص الانبیاء جو ہیں وہ آپ نے پیش کی ہیں یہاں پر تو آئیے چل کے انبیاء کے بول دیکھتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ معزز ناظرین و سامعین انبیاء کے بول ہمارا خوبصورت سلسلہ ہمارا سلسلہ جاری تھا زہرہ کے بابا حسنین کے نانا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے خوبصورت ذکر کا نبی پاک کی حیات طیبہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمح موجزہ ہے آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا آپ کا سونا آپ کی ہزاروں حدیثیں وہ بھی موجزہ ہیں پورا قرآن میرے نبی کی مدت اور شان کے اندر ہے ظاہر ہے اگر ہم پوری حیات نبوت کو حیات تاجدار ختم نبوت کو بیان کریں گے تو اس کے لیے نہ جانے کتنے سال اور کتنے مہینے درکار ہوں گے تاہم ہم حضور کی حیات طیبہ کے خاص خاص گوشے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ کچھ نو کچھ ہمارے ان تاریخ دماغوں کے اندر حضور کی حیات طیبہ کی روشنیوں کا کچھ نو کچھ نور آ جائے آج ہم بات کریں گے نبی پاک کے خوبصورت خاندان کی یہ بات تو یقینی ہے کہ حضور سید عالم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وعدہ لا شریک نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے افضل مخلوق انسانوں میں مجھے رکھا انسانوں میں سے اللہ تعالی نے مجھے سب سے بہترین گروہ یعنی عرب میں رکھا عربوں میں سے اللہ تعالی نے بہترین قبیلہ قریش میں مجھے رکھا قبیلہ قریش کے بہترین قبیلہ اللہ تعالی نے بنو حاشم میں مجھے رکھا اور بنو حاشم میں سے سب سے بہترین گھرانے بنو عبد المطلب میں اللہ تعالی نے مجھے رکھا حضور نے فرمایا لوگو اَنَا خَيْرُكُمْ حَسْبًا وَخَيْرُكُمْ نَسْبًا وَفِیْ رِوَایتٍ اَنَا خَيْرُكُمْ نَسْبًا وَخَيْرُكُمْ بَيْتَا نہ خاندان میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے نہ حسب و نسب میں کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے میرا حسب بھی سبزے باکمال ہے اور میرا نسب بھی بے مثل و بے مثال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام حضرت سیدہ آمنہ ہے آپ کے دادا کا نام حضرت سیدنا عبد المطلب ہے آپ کی دادی جان کا نام حضرت سیدہ فاطمہ بنت عمر ہے آپ کے نانا جان کا نام حضرت وحب ہے آپ کی نانی کا نام حضرت برہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا یہ گیارہ چچا تھے حضور کے گیارہ چچا یعنی حضرت عبد المطلب کے گیارہ بیٹے قل بارہ بیٹے تھے ان میں سے ایک حضرت عبداللہ ہیں اور باقی گیارہ جو ہے یہ حضور کے چچا ہیں ان گیارہ چچا میں سے نبی پاک کے تین چچا مومن تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب اور حضرت سیدنا ابو طالب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے پوپیاں تھی صفیہ اروہ ام حکیم آتکہ امیمہ برہ اور ان میں سے حضرت آتکہ حضرت صفیہ حضرت اروہ یہ ایمان لائی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین بیٹے اور چار بیڑیاں یہ اولاد عطا فرمائی تھی حضور کی کل اولاد ساتھ ہے تین آپ کے شہزادیں سب سے بڑے حضرت سیدنا قاسم بن محمد اور اسی وجہ سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم نبی پاک کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبداللہ اور ایک ہیں حضرت عبراہیم ان تینوں شہزادوں کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چار شہزادی ہیں چار آپ کی بیٹی ہیں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب پھر حضرت سیدہ رقیہ اور سب سے لادلی اور سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہنہ کثیراً کثیرا نبی پاک کی یہ ساری کی ساری اولاد آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عم المومنین سیدہ خدیجت القبرہ کے بطن احتر سے ہوئی سوائے ایک کے یعنی آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم بن محمد یہ حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضور کے بیٹے بنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی یہ چاروں کی چاروں شہزادیاں یہ ساری حضور کا گھر ہے حضور کی بیٹیاں ہیں امت کے لئے قابل قدر ہیں اور ہم ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں تاہم ان میں سے جو حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب سیدہ زینب کا نکاہ ابو العاس سے ہوا ابو العاس نے ابتدان اسلام قبول نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ نبی علیہ السلام کی شہزادی کا انہوں نے بہت خیال رکھا اور بعد ازاں آپ نے اسلام بھی قبول فرما لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد آپ کا اور حضرت سیدہ زینب دونوں کا انتقال ہو گیا ان کی کوئی اولاد آگے سلسلہ نہ چل سکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی ہیں حضرت رقیہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت سیدہ عثمان زنورین کے ساتھ ہوا حضرت رقیہ کی بڑی خدمت کی جناب حضرت عثمان نے حتیٰ کہ جنگ بدر کے لیے جب حضور تشریف پہ جا رہے تھے تو حضرت عثمان اسلہ وغیرہ پہن کر آپ بھی ساتھ چلنے کو تیار ہوئے ان دنوں میں حضرت سیدہ رقیہ علیل تھیں تو حضور نے فرمایا اے عثمان تو میری بیٹی کی تیمارداری کر جو بدر والوں کو عجر ملے گا تجھے گھر میں میری بیٹی کی تیمارداری کرنے پر وہ عجر ملے گا لہذا یہی بات ہے کہ آج جب ہم بدری صحابہ کی لسپ دیکھتے تو اس میں حضرت سیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے حالانکہ حضرت عثمان غنی جنگ بدر میں شامل اور شریک نہیں ہوئے یہ میرے نبی کی شان اور میرے نبی کا اختیار ہے آپ جو چائیں حلال کر دیں جو چائیں حرام کر دیں جسے چائیں داخل کر دیں جسے چائیں خارج کر دیں جسے آپ داخل کر دیں اسے نکال کوئی نہیں سکتا اور جسے آپ خارج کر دیں اسے کوئی داخل نہیں کر سکتا حضرت سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا آپ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان بہت مغموم ہو گئے حضور پاک نے اپنی دوسری بیٹی حضرت عم قلسوم کا نکاہ بھی ان سے کیا اور فرمایا عثمان اللہ تعالی نے یہ پسند کیا ہے کہ میری دوسری شہزادی بھی تیرے نکاہ میں رہے اور اگر میری سو بیٹی ہو اور ایک ایک کر کے وہ انتقال کرتی جائے تو میں سو بیٹی بھی تیرے نکاہ میں دوں گا یہ ہاں سے دیکھئے گا کہ حضرت عثمان غنی کے ساتھ رسول اللہ نے کس قدر والحانہ محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب حضرت عثمان غنی آپ انتہا درجے کا اپنے گھار والوں کا اور بالخصوص حضور کی نسبت کی وجہ سے حضور کی بیٹیوں کا خیال رکھنے والے تھے میرے نبی کی چوتھی شہزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ حضرت بی بی پاک سیدہ تنساء العالمین جو کہ اولین و آخرین تمام خواتین کی سردارنی ہیں اور نبی پاک نے فرمایا کہ میرے پاس سپیشل فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا کہ فاطمہ تنساء اہل الجنہ کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے اس بات پر اہل سنت و جماعت تقریباً محدثین متقلمین کا اتفاق ہے کہ پچھلی خواتین ہوں یا بعد والی ہوں تمام خواتین کی سردار حضرت سیدہ فاطمہ تزارہ ہیں حضرت فاطمہ تزارہ آپ تیبہ اور تاہرہ ہیں آپ پاک ہیں نہ کبھی آپ خطا کے قریب گئیں اور نہ ہی کبھی کوئی خطا آپ کے قریب آئی حضرت بی بی پاک سیدہ تو نساء ہیں آپ اور خواتین سے ہٹ کرتیں کہ عام خواتین کے اجساد مہینے میں جس طرح ایک عام عذر ہے کہ وہ چند دن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ناپاک ہوتے ہیں آپ میرے نبی نے فرمایا یہ میری بیٹی یہ آدمیوں کی ہور ہے اسے کبھی بھی اس کے جسم پر ناپاکی تاری نہیں ہوتی یہی بجائے کہ حضرت بی بی پاک کی کبھی پوری زندگی میں کوئی نماز نہیں رہی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کے ذریعے سے میرے نبی کی آگے اولاد چلی کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ان اللہ جعال ذریعت قل نبیین فی سلبی و جعال ذریعتی فی سلب علی بن عبی طالب فرمایا اللہ نے ہر نبی کی ذریعت اس کی اپنی پشت میں رکھی ہے میری ذریعت کا سلسلہ اللہ نے علی کی پشت میں رکھا اب میری بیٹی فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ میرے بیٹے ہیں وہ میری اولاد ہے یہی وجہ ہے کہ آج حسنین کریمین کی اولاد کو سید کہا جاتا ہے اور انہ آتے نا کل کوسر کا یہ فیضان ہے کہ سادات صبح قیامت تک باقی رہیں گے اور اس وقت دنیا میں سادات کے ذریعے سے میرے نبی کے خاندان کی یہ برکتیں امت کو متبرک کیے ہوئے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا جب تک اس دھرتی کے اوپر میری اولاد رہے گی قیامت قائم نہیں ہوگی معذر ناظرین اسامائیں میرے نبی کی مقدس ازواج ہیں عزور کے صحابہ ہیں عزور کے باقی رشتہ دار ہیں ہم سمجھتے ہیں میرا نبی جس گلی سے گزر جائے وہ گلی باکمال اور بے مثال ہو جاتی ہے اپنا خیال رکھئے گا ہمارا وقت مکمل ہوا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جاری اشکا پاہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کو نہیں بھی جس نے جو کرنا تھا گرنے لاکھوں عوام کو دینے کا ذنبہ ان میں حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں